نمشکار دوستوں جے شریرام کیسے ہیں آپ سب دوستوں آپ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ جب آپ مکھدوار پر جل چھڑکتے ہیں تو لوگ کس طریقے سے دھنوان بن جاتے ہیں بہت کم ہی سمیں میں دوستوں یہ اپائے اتنا کارگار اور اثردار ہوتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کتنے ہی کم سمیں میں آپ بہت جلدی ہی امیر بن سکتے ہیں یہ بات بلکل سچ ہے دوستوں کہ مکھدوار جو ہوتا ہے جو دہری ہوتی ہے آپ کی وہ مادہ لچمی کے آنے کا اس تھان ہوتا ہے وہیں جو شروعات ہوتی ہے آپ کے آرثک استیتی کے سدھرنے کی اور آپ کی قسمت چمکنے کی آج کی اس ویڈیو کے معدام سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستوں کہ مکھدوار پر جب آپ جل چھڑکیں تو کس طریقے سے اور کس طریقے سے دوستوں آپ دھنوان بن سکتے ہیں بہت ہی کم سمیں میں چلیے ویڈیو مانگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں دوستوں یہ جانکاری ہے کیا یہ کیا اپائے ہے اور کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے دوستوں لیکن اس سے پہلے دوستوں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک بار لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں جائے ماتا لکشمی بالکل بھی نہ لکھنا بھولیں دوستوں گھر کا جو مکھ درواجہ آپ کی قسمت کو چمکا سکتا ہے بس آپ کو کچھ چھوٹے موٹے آسان اپائے کرنے ہوں گے کیونکہ انہی اپائیوں کو آجما کر لاکھوں لوگ امیر بن گئے ہیں اور ان اپائیوں میں سب سے زیادہ خاص اپائے ہیں گھر کا مکھ درواجے پر پانی چھڑگنے کا اس کے ساتھ ہی دوستوں ہم کچھ اور آسان اپائے بھی آج آپ کو بتائیں گے جن کو آپ صرف اور صرف زیادہ نہیں 21 دن ازما کر دیکھئے نسچت ہی آپ کی آرتکی سٹی میں بہت زیادہ بڑا بدلہ ہوگا جو کسی بھی چمکار سے آپ کے جیون کے لیے کم نہیں ہے گھر کے مکھ درواجے کو گھر کے انہ درواجے سے بڑا رکھنا چاہیے یا نگاراتمک ارجہ کو کم کرتا ہے اور ساتھ ہی درواجہ کلوک وائز یعنی کی گھڑی کی دشام میں کھلتا ہو یا گھر کی سمردی کے لیے شب ہوتا ہے یہ ہے بھی دھانا کے دوستوں کہ یہ دی مکھ درواجہ آہ کافی اچائی پر ہے اور آپ کو راستے پر جانے کے لیے سڑیاں برمانی پڑے تو سڑیوں کی سنکھیا وشم ہونی چاہیے یعنی کی تین پانچ سات یا نو اس طریقے سے سڑیاں ہونی چاہیے آپ دوستوں کیا ہے اس ویڈیو کو آپ پورا دھیان سے دیکھیں ہر ایک بات بلکل دھیان سے سنیے اس ویڈیو کو بلکل اسکپ مت کچھ گیا ورنہ یہ جانگاری آپ چھوڑ دیں گے جو بیت جو اپائے ہم بتانے جا رہے ہیں اسے وشواس اور پوری آستہ کے ساتھ کریں گے تو دوستو جرور فل دے گا اگر ایک بار اس ویڈیو کو دیکھنے میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ بھی پوچھتے ہیں اور ایک بار اس ویڈیو کو دوبارہ دھیان سے جرور سنیے گا دوستو باستو کے انصار پرتیدن گھر کی مئیلہ کو صبح اٹھ کر سب سے پہلے گھر میں جھاڑو لگا کر مکھ دوار پر بھی جھاڑو جرور لگانا چاہیے اور اس کے بعد دوار کے دونوں اور کونے پر تھوڑا تھوڑا شد جل چھڑکنا چاہیے اس کے ساتھ ہی گھر کے دوار ایم کھڑکیاں کھول دینی چاہیے اس سے گھر میں سکاراتمہ گرجہ پرویش کرتی ہے اور ہر پرکار کی نکاراتمہ گرجہ باہر جاتی ہے جس گھر میں ہمیشہ اندھیرہ رہتا ہے یعنی باہر کا جو پرکاش ہوتا وہ وہاں آ نہیں پاتا ویوین برکار کے واشدوست پیدا ہو جاتے ہیں اگر تامبے کے لوٹے میں سوچ جل لے کر چھڑکاو کیا جائے تو اس سے جادہ تر کام بن جاتا ہے اس سے ماتا لشمی کی کرپا بنتی ہے اور گھر کے لوگ میں بھی سوست رہتے ہیں کیونکہ تامبے کو پویتر مانا جاتا ہے آپ جانتے ہیں اور ویگیانی گروپ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا کافی مہت ہوئے ہیں ڈاکٹر اور وید بھی رات بھر تامبے کے برطان میں پانی ورگر صبح اس کا پانی پینے کی صلحہ دیتے ہیں یہ آپ جانتے ہوں گے اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں اس کے کاراڑ سواست پر سکارت پر پرباہ پڑتا ہے اور وہ پانی بہت اچھا ہوتا ہے ایسے میں تامبے کے لوٹے سے مقدار پر پانی کا چھڑکاو کرنے سے گھر کے باہر موجود جو بھی کٹانوں ہوتے وہ نشٹ ہو جاتے ہیں اس سے گھر کے آس پاس کا واتاورہ تو ساف ہو ہی جاتا ہے ساتھ ہی واشتو کے انصار اس اپائے سے گھر میں دھن دان کی کافی وردی ہوتی ہے اور گھر میں خوشیوں کی برکت آتی ہے اگر چھڑکاو کرنے والے پانی میں تھوڑی سی ہا کر حلدی ملا لیں دوستو تو اس کا لاوقعی گناہ بڑھ جاتا ہے یعنی کہ آپ چاہیں تو شد جل چھڑک سکتے ہیں یا پھر اس میں حلدی ملا کر بھی اگر آپ چاہتے ہیں دوستو کہ آپ کی ہاں پیسو کی کمی نہ ہو تو آپ نے مکہ دار پر دہلیج پر چانی چوکھٹ پر جرور بنوائے اس کے بعد روز صبح پانی میں حلدی ملا کر چوکھٹ کو دھونے سے آر تھک انتی ہوتی ہے یا آپ کے گھر میں دہری نہیں ہے تو بھی آپ حلدی ملا کر پانی کا چھڑکاو مکہ دروازے کے سامنے جرور کر سکتے ہیں جو تیشی کے معنی ہے تو دوستو صبح اٹھ کر سنان کرنے کے بعد پوچھا گھر میں دھوپ دی پرجلت کرنے کے بعد اگر گھر کے مکہ دار پر حلدی کے پانی میں ایک روپے کا سکہ ڈال کر چھڑکاو کرتے ہیں اور پھر اس سکہ کو مندر میں رکھ دیتے ہیں تو جیون میں کبھی بھی پیسو کی کمی نہیں آتی جو تیشی کہتا ہے دوستو کہ گھر کا مکہ دوار گرہوں کا کندر ہوتا ہے اسی لیے مانا جاتا ہے کہ حلدی کے پانی کو مکہ دار پر چھڑکنے سے گھر کا واسطو اور گرہ دوست دونوں دور ہو جاتے ہیں گھر کے مکہ دروازے کے باہر دوستو پانی کا چھڑکاو کرتے سمیں سفتہ میں کم سے کم ایک دن نمک ملے پانی جرور چھڑکنا چاہیے دراصل نمک نگراتمکتہ کو دور کرتا ہے ادھار بھی پہلو کے ساتھ اس کے بھگیانک پہلو بھی ہے سفتہ میں اگر ایک بار نمک ملے پانی کے چھڑکاو کریں تو گھر کے سامنے یا آس پاس پناپرہ پرجی بھی جو گٹانوں ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں پرانے سمیہ میں بھی گھر کے آنگن کو پوری طرح دھونے کا پرشلن تھا آپ جانتے ہی تھے کہ پہلے کے لوگ آنگن کو اچھی طریقے سے دھوائے کرتے تھے لیکن آج کل لوگ خاص کر شہروں میں مکانوں میں رہتے ہیں فلیٹ میں رہتے ہیں آنگن میں نہیں ہوتے تو پھر بھی ان کے گھر مکہ دروازے کے سامنے نمک ملے پانی سے دھونے یا پھر پوچھا لگا دینے سے بھی روک دوش شوک اور نگاراتمک ارجہ ختم ہو جاتی ہے اور گھر سے باہر چلی جاتی ہے آپ کیا ہے کہ ہم آپ کو دوستو گھر کے مکہ دور سے سمبندت ایک ایسا اپائی بھی بتانے جا رہا ہے جس سے آپ اپنے نیامنسوار کر لیا تو یقین مانئے کہ پیسے گنتے گنتے آپ تھک جائیں گے یعنی کہ آپ کی آرثی کی زیتی بہت اچھی طریقے سے مجبود ہو جائے گی یہ ایک بہت ہی کارگار اور چمتکاری کپائے ہے اس کا نام ہے کلشکا یعنی کہ کلشکا یہ اپائے واششاہ سے کہتا ہے دوستو کہ کلشکا سمبند سمبندتا اور ایشوار سے ہوتا ہے جو کہ جیون میں سبھی پرکار کے بھوک اور بلاشتہ کو پردان کرنے والا ہوتا ہے ساتھ ہی یہ شکر اور چندگرہ پرتیق مانا جاتا ہے کلشکی استحاپنا مکھ روپ سے دو جگہ پر کی جا سکتی ہے ایک مکھدوار پر اور دوسرا پوجہ کے اسطحان پر اس اپائے کو کرنے کے لیے پرویش دور کے پاس پانی سے بھرا کلش رکھنا جرور چاہیے مکھدوار پر رکھنے والے کلش کا مکھ چوڑا اور کھلا ہونا چاہیے اور اس میں پریادت ماتر میں پانی بھر کر رکھنا چاہیے ہو سکے تو تاجے فولوں کی کچھ پنگھوڑیاں بھی اس میں ڈال کر رکھنے چاہیے مکھدوار پر جل سے بھرا کلش رکھنے سے گھر میں آردھک سمپندتہ آتی ہے اور کسی بھی پرکار کی نگاراتمک ارجہ گھر میں پرویش نہیں کر پاتی اس سے گھر میں سکاراتمکتہ اور خوشالی بھی آتی ہے دوستو اس کے علاوہ مکھدرواجے کے لیے ایک اور شمدکار اپائی بھی ہے جو کی گھوڑے کے نال سے سمبندت ہے جس کا سیدھا سمبند شنی سے ہے اس کا پریوگ عام طور سے شنی سمبندی گھر کی سمجھ چاہوں میں کرتے ہیں اور اسی گھوڑے کے نال کا پریوگ کرنا اتم ہوتا ہے جو گھوڑے کے پیر میں پہلے سے لگی ہو ایک دم نئی بینا استعمال کی ہوئی نال کوئی پرباہ اتپن نہیں کرتی اس اپائی کو کرنے کے لیے شکروار کو گھوڑے کے نال خرید کر گھر لائیں اور اسے پوری رات سرسوں کے تیل میں ڈوگو کر رکھیں آگلے دن شنیوار کو جلدی سوٹ کر پوچھا پاٹ کرنے کے بعد نال کو تیل سے نکال کر گھر کے مخدار پر لگا دیں ایسا کرنے سے گھر کے سبھی لوگوں کا شنیر ٹھیک رہے گا اور گھر کا آرتک سنکٹ اور کلیش دور رہتا ہے اس اپائیوں کے ساتھ ساتھ دوستو گھر کے پرویش دوار پر لشمی جی کے پیر بنائیں اور بنائیں پیر پر بھی لگ سکتے ہیں لیکن لشمی ماں کے ایسے پیر لگانے چاہیے جو اندر کی طرف آ رہے ہیں واسطو ویگان کے انسارے دوستو کہتا ہے کہ اس سے گھر میں سمردی آتی ہے اور سبھی دیویوں کی شب دشتی ہمارے گھر پر صدیب بنی دیتی ہے جو تیشی کہتا ہے دوستو کہ اس سے آشک گرہوں کا برا پربھاؤ بھی کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے گھر پر کسی بھی بری نجر نہیں لگتی آم یا آشوک کے پتوں کی ایک مالا بنائیں اس کے گھر کے پرویش دوار پر باندھیں واسطو کے انسار اس سے نکارات مقتہ دور ہو جائے کر سمردی آتی ہے جب یہ پتیاں سوک جائیں تو مالا بدل کر دوسری لگا دینی چاہیے گھر کے مکہ دوار پر صواستی بنانا بھی بہت شب اور اتن فلدہ ہی منا گیا ہے واسطو کے ساتھ کہتا ہے دوستو کہ صواستی لگانے سے سو بھاغ اور سمردی میں وردی ہوتی ہے گھر دکان یا پھر آفیس کے پرویش دوار پر شب لاپ کا نشان جرور بنانا چاہیے اس سے روغ اور شوک میں کمی آتی ہے اور سکھ سمردی میں بڑھوٹی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی آردھک استطیبی موجود ہوتی ہے اس پرکار دوستو گھر کے مکہ دوار سے سنبندیت کچھ آسان لیکن کافی اثر دار اور چمتکاری اپائی کو کرنے سے آپ کی جیوہم نے خوش والی تو آئی گی ساتھ ہی آپ کی پیسو کی سمجھ سے بہت جلدی کم سمجھ میں بلکہ ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آج آپ کو جرور اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو یہاں سے جانے سے پہلے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا کمنٹ باکس میں جائے مالشمی لکھنا نہ بھولیے خوش رہے اور سوچ رہے تب تک کے لیے جائے شیرام